اسلام علیکم یہ سلام علیکم یہودی دھرم میں ازال کیسے دیتے ہیں دوستو یہودی دنیا کے بڑے مجھم میں سے ایک مجھم ہے یہودی مجھم کی نصورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے کیونکہ ان کا رسلی تعلق حضرت یاکوب علیہ السلام سے تھا جن کا لقب ازرائیل تھا اس لیے انہیں بنی شاہیو بھی کہا جاتا ہے دنیا کے ہر مجھم کی طرح یہودی مجھم بھی اپنے الگ طور پرین کے رکھتا ہے اور ان کا طریقوں کو یہودیت میں خاصا مقدس مانا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودی مجھم کی عجیب و غریب عبادت اور رسم و روایت کا چکر کریں گے جو باقی انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں پیارے دوستو یہودیت میں روج تین عبادت مقرر ہیں جیسے اسلام میں پانچ بقت کی نماز فرج ہے جیسے مسلمان پانچ بقت کی نماز ادا کرتے ہیں بیسے ہی یہودیوں میں روج تین عبادت مقرر ہیں جس میں سے صبح اور دوپیل کی فضر ہے جبکہ شام کی اپنے یہاں پر واجب کینا سکتی ہے یاد رہے کہ یہودیت میں کچھ احکام اس وقت لاہو ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنے روز برد جندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لیں اور جب کوئی نیت کر لے تو اس نیت کے بعد تمام احکام واجب ہوتے ہیں اور ان میں اور فرائج میں کوئی فرق نہیں رہتا اس مجھم میں یہ تمام عبادت اکیلے طور پر بھی ادا ہو شکتی ہے اور بات جماعت بھی لیکن بات جماعت ادا کرنے میں فضیلت ہے اور خاص کر جب جماعت اکھٹی ہو جائے تو بہے خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل کی قوم حاضر ہوتی ہے جماعت کے پورا ہونے کے لیے کم سے کم دس لوگوں کی ضرورت ہے برنا ایک ساتھ رہ کر بھی عبادت قبول ہو جاتی ہے یہودیوں میں دین کے آگاز میں سب سے پہلے عبادت فضل کی عبادت ہوتی ہے یہ سب سے لمبی اور دین کی سب سے اہم عبادت ہے اور اس کے چھے حصے ہوتے ہیں اس کے پہلے حصے میں علماء کی تفسیر پڑھی جاتی ہے دوسرے حصے میں تورا اور جبور میں پڑھی جاتی ہے جب تیسرے حصے میں سما پڑھی جاتی ہے جو اس عبادت کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ بہت توہید کی سہادتیں اس کی بارت آمیتہ پڑھی جاتی ہے اور پھر مشیحہ کی آمد کی دعا کی جاتی ہے مشیحہ یعنی درزال جسے اسلام میں کہا جاتا ہے اور جو جبور میں بھی پڑھی جاتی ہے اور پھر آخر میں بنی اسرائیل کے فرائز کو دھرائی جاتا ہے اور توہی کی سہادت بھی دھرائی جاتی ہے دین اسلام کی طرح یہودیت میں بھی نماز کا تصبر پایا جاتا ہے اور یہودی دن میں تین نماز ادا کرتے ہیں جبکہ ہفتے کے دن اور دیگر تمام خاص دنوں یا سال پر یہودیوں کے فرقہ راسی کل عقیدہ اور عجت پسند یہودی ایک عظائفی نماز ادا کرتے ہیں جسے مشاف کہا جاتا ہے ان کے عقیدے میں ایک پانچویں نماز بھی ہے جسے نائلہ کہا جاتا ہے لیکن وہ صرف ماہت کیسری کے دسویں دن یعنی یامل گفران کو ہی ادا کی جاتی ہے اس لیے اسلام کی طرح یہودیوں کی نماز بھی تنہا اور جماعت کے ساتھ پڑی جاتا سکتی ہے جس طرح اسلامی نمازی بات جماعت کی فضیلت ہے اسی طرح دین یہودیت بھی جماعت نماز کو افضل تر قرار دیتا ہے اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ بغیر جماعت کی نماز ادا نہیں ہو سکتی یہودیوں میں اکثر آمال کی کرتبہ آواز ایک خاص لہمے کی جاتی ہے جسے نربون کہا جاتا ہے ان کی ہر عبادتگاہ میں ایک بلند چبوترہ موجود ہوتا ہے جس پر کھڑے ہو کر یہ کرات پڑی جاتی ہے جنہیں ہم یہودیوں کی اجان نہیں کہہ سکتے ہیں اجان دیتے باقت یہودی ربی کے ہاتھ میں ایک باؤسری ہوتا ہے جو بجا کر اردگر کے یہودیوں کو نماز کی ایک طرفہ دی جاتی ہے اور اس باؤسری کی آواز سنتے ہی تمام یہودی عبادت کے لیے اکھٹے ہو جاتی ہیں یاد رہے کہ جب اسلام میں نمازیوں کو اکھٹا کرنے کے لیے آم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی تو اس وقت کچھ لوگوں کی جانب سے اسے یہودیوں والے طریقے کا مسئلہ دیا گیا تھا لیکن آم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنانے سے منع فرما دیا اور ناپسل فرمایا روجی کا تصبر بھی کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تقریبا ہر مجھب اور ہر قوم میں پائے جاتا ہے یہودیوں کے روجی میں کھانے پینے نہانے چمنے کے جوتے پہننے کریم یا لوشن یا تیل یا پرفیوم استعمال کرنے اور بیوی سے ہمشتری کی منائی ہوتی ہیں یہودی مجھب میں اس کے علاوہ بھی چار روجی ہوتے ہیں چار روجی ہوتے ہیں جو صبح صادق سے صورت کیونے تک ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہودی مجھبی رحمہ کی جانب سے سواب کے لیے بھی کچھ روجی رکھے جاتے ہیں یہودی دولہ درہن پاکیجگی کے ساتھ اپنی سالی صدع جندگی شروع کرنے کے لیے اپنی سالی کے دل روجہ رکھتے ہیں جبکہ پرہیجگار یہودی ہر جمرات اور پیر کو روجہ رکھتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جمرات کو ترے سینہ پر گئے اور پورے چالیس روج بار پیر کو باپس آئے تھے سید سلیمان ندوی اپنی مسہور کتاب سرطن نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد میں تین میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں میں روجہ خریجہ الہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہیتور پر چالیس دن بھوک کے پیاسے گجارے چنانچہ عام طور پر یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں چالیس دن بھوک رکھنا اچھا سمجھتے ہیں لیکن چالیس دن کا روجہ ان پر فرج ہے جو ان کے ساتھ مہینے کی دسمی تاریخ کو ہوتا ہے اسے آسورہ بھی کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی دس احکامات انعیت ہوئے اس لیے تورات میں روجہ کی نہایت تاقید آئی ہے ان کے یہاں روجہ کا ایک مکشن لوحانیت پر توجہ کرنے کے لیے جشوانی سرگلیوں کو کم کرنا بھی ہے دوستو یہودی مجھہ میں سیوت کے اہتحار کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے یہ ایک جریتحار کے طور پر شروع ہوا لیکن جب اسے دیگر یہودی تحاروں کی طرح بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے اس موقع پر گھروں کو پھولوں سے سجائے جاتا ہے احتحار بے شاک کے پچاس دنوں کے بعد مائی جون کی چھٹے اور ساتھویں روز بنایا جاتا ہے دراصل اہتحار ایک طرح سے گیوں کی فصل کے آنے کا اعلان ہوتا ہے سیوت کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ اہودیت میں عیدوں کا تصبر بھی پائے جاتا ہے اہودیوں میں عیدیں پوریم کے نام سے ایک عید منائی جاتی ہے اس عید کے موقع پر عید پوریم اس کی مٹھائی تیار کی جاتی ہے اور اس مٹھائی کو دوستوں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے گھروں میں بطول توفہ بھیڑا جاتا ہے اور گریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے عیدیں پوریم کے موقع پر گریب گھرانوں کو ایک خاص قسم کا صدقہ بھی پیش کیا جاتا ہے اس عید کے موقع پر ایک خاص پکوان ہر گھر کے چیلے پر چڑھانے جر آتا ہے اور خاندان کے کل افراد جمع ہو کر اس پکوان کا بڑی ویسرنوی کے ساتھ انجار کرتے ہیں اور مل کر اسے مجھے مجھے میں کھائے جاتا ہے حباد گاہوں میں اہن نامہ قریب کی آستہ نامی کتاب کی مل کر تلاوت ہوتی ہے اور کچھ جگہوں پر اسے موسیقی کے ساتھ گا کرنی پڑھا جاتا ہے گلی محلو چورہوں اور سہر گاہوں میں اور سہر بھر کے باجاروں میں ایک رات سے اگلی رات تک میلے کا محفل بنا رہتا ہے اور قسم قسم کے کھانے اور کچھ چیزیں کچھ کے سامان کو دگنا کرتی ہیں جبکہ ایران میں بسنے والے یہودی اس موقع پر حمدان سہر میں آستیر کے باجار پر جاتے ہیں پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یہ ویڈیو کے بارے میں یہ ویڈیو کے بارے میں یہ ویڈیو مت کیا ہے اور یہ ویڈیو کا کلچر کیا ہے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اور انفارمیسن پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکراب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکراب کر لیں اور بیل ایکن پریس کر دیں جس سے آپ کو نوٹیفکس میں ملتا رہے